ہاتھ آپ ناظرین میں شیک نومان آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز ایکسپریس السلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز ایکسپریس میں آپ کا دوست مصطفیٰ ذرار ہوں دوستو آج ہماری ٹی بی سی سی کے سیکیٹری اور ینگ ڈانامک لیڈر راشد خان صاحب ہے میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ریون تورڈی صاحب یہاں کے پریسیڈنٹ بننے سے پہلے بھی ان کا جو جذبہ تھا مجید کے لیے بہت زبرز بہت اچھا تھا اور بنے بعد بھی بہت زبرز ہے ویراز میں دیکھاؤں کہ بہت سارے جو کانگریسی ہے ریون تورڈی صاحب جب آپ پریسیڈنٹ بنے ہیں اس کے بعد ان کا جذبہ اٹھا ہے آئیے ہم جب کچھ سوال کرتے ہیں تو راشد صاحب ویلکم ٹو سٹار نیوز ایکسپریس سر اور میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر آپ کا احتیاط جو ہے مجید کے لیے بہت ہی بہترین ہے بہت ہی اچھا ہے میں دل سے سلام کرتا ہوں ساتھ میں مندر کے لیے کیوں نہیں ہے یہ میرا سوال ہے آپ سے آئیے کچھ بتائیے دیکھیں بھائی ایک سال ہو گیا آج سیکیڈریٹ کی مسجد اور مندر دونوں کو کیسی آر مسمار کر دیا اور میں پانچ ٹائم اتجاج کرا یہ موضوع کو لے کے یہ مسئلے کو لے کے اور میں ہر وقت مسجد کے ساتھ و ساتھ نلہ پوچمہ مندر جو کیسی آر مسمار کرا میں اس کی بھی بات کو آگے بڑھایا وہ چیز کو بھی میں نے توجہ دی پر افسوس کی یہ بات ہے کہ جو بی جے پی کے خائدین ہیں جیسے کی راجہ سنگھ بندی سنجے کہہ ان لوگوں کا فرض نہیں بنتا یہ تو ہندو توا کے راہ میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں مندروں کو لے کے ان کی کیفیت ذرا زیادہ نظر آتی پر یہ لوگ کیوں خاموش بیٹے ہوئے باہی سے تھے مسلمان میں تو مطالبہ حکومت سے کرا کہ ہماری مسجد شہید ہو گئی فوراں آپ سنگے بنیاد رکھی باہیسیت ہندوستانی میں یہ بھی مطالبہ کرا ٹی ایسی آر سے کہ نلہ پوچمہ مندر جو مسمار ہوئی آپ اس کو بھی جل سے جل بنائی ہے آپ جب احتیاط کرتے ہیں پروڈسٹ کرتے ہیں تو اپنے آپ ہندو بھائیوں کو ساتھ کیوں نے لے جاتے ہیں آپ آواز دیجئے آپ ان کو بھی بلائیے بچھی مجورٹی میں تاکہ اس کا ایک ایفیکٹ ہو گورنمنٹ پر دیکھیں بھائی جو کل کا میرا احتجاج تھا بارہ آگست تھرز ڈے راستہ روکو آپ اس میں دیکھیں گے کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارے ہندو بھائی بھی شامل تھے احتجاج میں اگر میں یہاں پر ہماری مسجد واپس دو بل کے نارے کو بلند کر رہا تھا تو میرے بازوک سے ہندو بھائیوں ہماری مندر دو بل کے وہ بھی مطالبہ کر رہے تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے کل ہمارا احتجاج ایک سیکلزم کے بنا پر آگے بڑھا تو میں ہر وقت ہندو بھائیوں کے لیے بھی میں مطالبہ کر رہا کیسی آر صاحب سے آپ یہ مسنچئے کہ راشد خان صرف مساجد کو لے لے کے آگے بڑھ رہا ہے مساجد کو تو باعی ستے مسلمان میں آگے بڑھ رہا ہوں میں ساتھی صاحب میں ہندو بھائیوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کی احتجاج کا میں جب آغاز کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کیا آپ بھی سڑکوں پہ اترو پھر تو ہمارے اللہ کا بھارگاہ شہید کر دیا کیسی آر اور آپ کے بھگوانوں کی مندر توڑ دالا کیسی آر تو اب خاموش کیوں بیٹے ہوئے آپ بھی اترو اچھا ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جو محبت ہے صرف سیکرٹریٹ کی مسجد ہے دوسرے جو مسجد تو بہت سارے آباد نہیں ہیں اس کے لیے آپ آواز نہیں اٹھا دیں کیوں نے اٹھا ہے تو اس کے لیے آباد چاہو مینار کی مسجد ہے ویسی آپ دیکھیں گے بہت سارے مسجد ہیں گلگنٹا میں مسجد ہے اس کے لیے کیوں نے بات کر دیا آپ شکپیٹ کی مسجد ہے دیکھئے بھائی باہیسیتیں مسلمان ہر وہ مسجد میرے دل میں بسیوی ہے اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب ایک خانہ مسجد کو کیسی آر شہید کر دیا ہم وہاں پر پہنچے ہم اتجاج کرنا شروع کرے اور اللہ کے فضل و کرم سے جب مسجد کو شہید کر دا لے ہمارے مسلمان بھائیو آئے اور پھر سے وہ مسجد کو تعمیر کر رہے تھے تین لگا رہے تھے اس کے بعد میں گوشہ محل کا ایمیل راجہ سنگھ وہاں سے دوڑ تک آتا ہے اور وہ زمین پہ لوٹ کے کہتا ہے کہ یہاں پر مسجد تھیچ رہی اور پولیس کی گیرہ بندی اس خدر بڑھ گئی کہ افراد تفریح مجھ گئی ہندو مسلمان ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دا لے اور وہ مسجد کا مسئلہ وہی رک گیا ہم وہ وقت بھی میں نے اپنی آواز کو بلند کیا اس کے بعد میں چانمینار کی مسجد دیکھا گئے تو چانمینار خود ایک مسجد ہے اور چانمینار کی مسجد غیر آباد ہے اس کو آباد کرانے کے لیے آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا کے سامنے میں روج ہوا ریپریزنٹیشن بھیجا ورک بورٹ کے سامنے روج ہوا پھر آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا یہ بھولی کہ وہ کامپیٹنٹ ایتھارٹی نہیں ہے آپ کو جانا ہوں گا ڈلی ڈیریکٹر جنرل تو میں وہاں پر ریپریزنٹیشن بھیجا تو لہٰذا صرف ایک سیکرٹی ایٹ مسجد کے لیے میں احتجاج نہیں کر رہا ہوں میں ایک خانہ مسجد کے لیے بھی احتجاج کراتا اس وقت چانمینار مسجد کے لیے بھی کر رہا ہوں سیکرٹی ایٹ کے مسجد کے لیے بھی کر رہا ہوں اور آگے بھی مسجد حجیتوں کے لیے میں کرتے رہا ہوں گا چلیے خوشی کی بات ہے کہ آپ مسجد مندد دونوں کے لیے تحاش کر رہے ہیں یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی یہ بتائیے آپ آپ کیسی آر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایک روس در ٹیبل کیوں نہیں بات